بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لیکن مستقل کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہے بنیادی طور پر دو ہی رشتے اس دنیا میں نظر آتے ہیں ایک مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ اور دوسرا مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق سے رشتہ ظاہر ہے کہ یہی دو بنیادیں ہیں کہ جسے بنیاد پر آسمان و زمین کا نظام چلتا ہے کہیں خالق کا رشتہ نظر آتا ہے کہ مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے کہیں مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رشتہ نظر آتا ہے کہ مخلوق کا اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا رشتہ نہیں ہے اس لئے کہ جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا اس لئے یہ دو طرح کے رشتے اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مخلوق کا جب خالق سے رشتہ ہوتا ہے تو اس سے حقوق اللہ سامنے آتے ہیں اور مخلوق کا مخلوق سے جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس سے حقوق العباد سامنے آتے ہیں اس لئے کہ جب مخلوق کا خالق سے رشتہ ہوتا ہے تو حقوق اللہ کا تقاضہ و مطالبہ ہے کہ یہ مخلوق اپنے خالق کے حق کو کس طرح ادا کرے کس وقت ادا کرے کس انداز سے ادا کرے تو گوہے کہ حقوق العباد کے ابواب کھل جاتے ہیں اور حقوق العباد کا خلاصہ عبادت ہے کہ یہ مخلوق اپنے خالق کی عبادت کرے اب عبادت نماز کی بھی ہو سکتی ہے زکاة کی بھی ہو سکتی ہے روزے کی بھی ہو سکتی ہے حج کی بھی ہو سکتی ہے گوہے کہ عبادات کے جتنے ابواب ہیں وہ سارے کے سارے ابواب کھل جاتے ہیں کہ یہ مخلوق اپنے خالق کی عبادت پہ لگ جائے اور مخلوق کا جب مخلوق سے رشتہ ہوتا ہے اس سے حقوق العباد سامنے آتے ہیں کہ بندے اپنے جیسے بندوں کے حق کو پورا کرے کس کا کیا حق ہے اگر خونی رشتے ہیں تو اس کا کیا حق ہے اگر خونی رشتے نہیں ہیں تو اس کا کیا حق ہے قریب کی اگر ہیں تو ان کا کیا حق ہے دور کی اگر ہیں تو ان کا کیا حق ہے تو گوہ ہے کہ مخلوق کا مخلوق سے آپس میں رشتہ اس سے حقوق العباد کی ابواب کھل جاتے ہیں اور حقوق العباد کا خلاصہ خدمت ہے کہ مخلوق اپنے جیسی مخلوق کی خدمت کریں تو گوہ ہے کہ ایمان کے دو ہی رکن سامنے آئے ایک عبادت اور دوسرا خدمت اس لئے کی عبادت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے العظمت للہ یہ چونکہ انسان کے اندر ہے اس لئے انسان عبادت کرتا ہے اور العظمت للہ یہ ایمان کا پہلا رکن ہے اور مخلوق جب دوسری مخلوق کی خدمت کرتی ہے تو یہ الشفقت علا خلق اللہ کی بنیاد پر ہے تو گوہ ہے کہ مخلوق کی مخلوق پر شفقت سامنے آتی ہے تو گوہ ہے کہ العظمت للہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے اور الشفقت علا خلق اللہ ایمان کا دوسرا رکن ہے موسیقی